اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ سیکرٹس وید منازہ وکار آج میں بنا رہی ہوں روغن چکن بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ بنا لوگے اس کے لیے میرے پاس ہے وان کے جی چکن اور دو بڑے سائز کے ٹوماٹر ہیں وان ٹی سپون کٹی لال مرچے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے مکسی میں ہم ٹوماٹر ایڈ کریں گے اور پانچ سے چھے در سبز الائچی اس میں ہم ڈالیں گے سبز الائچی آپ نے ضرور ڈالنی ہے روغن چکن میں یہ لازمی جاتی ہے وان ٹی سپون بھار کے میرے پاس کٹی لال مرچ ویورز آپ کٹی لال مرچ کی جگہ سوکھی لال مرچیں بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کی سمودھ سی پیسٹ اس طرح بنا لیں گے تو اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں روغن چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی میں نے رکھ دی ہے ویورز میں اس میں ڈالوں گی ہاف کپ کوکنگ آئل آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں ڈال دیں گے وان ٹی سپون سفید زیرہ زیرے کی جیسی خوشبو آئے گی ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاس پیاس میں نے لی ہے دو چھوٹے سائز کی بہت زیادہ پیاس کا آپ نے استعمال نہیں کرنا ایک کلو چکن ہے میرے پاس اور دو مہنے پیاس لی ہیں جو نارمل پیاس ہوتی ہیں اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے چکن کو آپ نے اچھی طرح واش کر کے رکھ لینا ہے بینا پانی کے چکن کو ہم تین سے چار منٹ تک فرائی کر لیں گے ابھی ہم نے اس میں صرف زیرہ ایڈ کی ہے زیرے کا فلیور سارا چکن میں آنا چاہیے اور دو سے تین میں ہری مرچیں اس میں آپ ڈال دوں گی بہت ہی کام مسالے اس میں جاتے ہیں وان ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیے گا اور ساتھ ہی میں اس میں جائے گا وان ٹی سپون لیول پیسا ہوا گرم مسالہ پاؤڈر باقی اس میں نہ ہلدی جاتی ہے نہ پیسی ہوئی لال مرچ نہ پیسا ہوا دھنیا کچھ بھی اور ہم نے اس میں نہیں ڈالنا اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہاں پہ میں اس کو کوراپ کر دوں گی صرف پانچ منٹ کے لیے تاکہ چکن اپنے ہی پانی میں تھوڑی سی ٹینڈر ہو جائے جی تو یہاں پہ پیاس بھی ٹینڈر ہو چکے ہیں اور چکن بھی کافی ہاتھ تک ٹینڈر ہو چکی ہے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون ادھرک لسن ویورز اس ٹیج پہ آپ نے ادھرک لسن شامل کرنا ہے پہلے آپ نے بلکل بھی نہیں ڈالنا تھوڑی سی یہ ڈیفرینٹ ریسیپی ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے وہ پیسٹ جو کہ ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اور چکن کی بھنائی کر لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ اس کا کلر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کتنا برائٹ کلر ہے ریسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں چکن اچھی طرح ہماری بھن چکی ہے اب ہم اس میں ایک کپ دے ہی شامل کر دیں گے سردیوں میں آپ روغن چکن بنائیں آپ کو مزہ آ جائے گا بہت ہی مزے کی ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈالوں گی تقریباً وان فورت کاپ کے جتنا مکس کریں گے اور اس کو کور آپ کر دیں گے صرف داس منٹ کے لیے جی تو یہاں پہ داس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے کتنا مزے کا ہمارا روغن چکن تیار ہو رہے ہیں سارا روغن بھی اوپر آ چکا ہے یعنی کہ آئل اوپر آ چکا ہے میں تھوڑا سا ہرا دھنیاں اس پر ڈالوں گی اور اینڈ میں ہم اس پر ڈالیں گے وان ٹیبل سپون بٹر جس سے کہ اس کے ٹیسٹ میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا اور خوشبو تو اتنی اچھی آ رہی ہے ہلکا سا مکس کریں گے اور میں فلیم کو آف کرتی ہوں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور فائنل لک آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ ہمارا روغن چکن کیسا بن کر تیار ہوئے جی تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہمارا روغن چکن بن کر تیار ہے کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ بنایا ہے کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے ویورز تو ریسیپی کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کا دسترحان وسیع رکھیں تھینکس فر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ